ہلو دوستو مائیسیلف ڈاکٹر ایمیش انساری پروفیسر ای آئیو میڈیکل کالیج ہمارا آج کا ویڈیو ان مہیلاؤں کے لیے ہیں جو پہلی بار مہا ملی ہیں جی ہاں ان کو ایسے خطرے سے آگاہ کرانا جس سے ان کے بچے کی جان تک جا سکتی جی ہاں بہت سی مہیلائیں جو ہیں وہ بچے کو دودھ پلاتے پلاتے سو جاتی ہیں جو کی بچے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ ایس آئی ڈی ایس یعنی کہ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کا شکار ہو سکتا ہے بچہ کیونکہ جب ماں سو جاتی ہے بچے کو دودھ پیتے پیتے جو ہے وہ دودھ جو ہے اس کے ریسٹائٹی سسٹم یعنی کہ سانس کی نلی کے اندر جا سکتا ہے تو اس صورت میں بچے کی سانس رکھ سکتی ہے اور بچے کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اس طرح کا رسک جو ہے اس طرح کا خطرہ تقریباً ایک سے چار مہینے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اور تقریباً نائنٹی پرسنٹ کیسیز میں چھ مہینے سے پہلے اس طرح کے بچے شکار ہو جاتے ہیں تو اس لیے ماں کو یہ دھیان نکھنا چاہیے کہ اس کو دودھ پلاتے پلاتے سونا نہیں چاہیے حالانکہ وہ مہیلائیں جو ہیں وہ سونا نہیں چاہتی ہیں لیکن گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھر جانے کی وجہ سے ایسا ممکن ہو جاتا ہے اور ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتے پلاتے سو جاتی ہے اور جس سے دودھ جو ہے وہ بچے کی سانس کی نلی میں جا سکتا ہے ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسی حالت میں جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو دودھ جو ہے اس کی سانس کی نلی میں جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے کو اکسیجن کی پورتی نہیں ہو پاتی ہے تو اکسیجن کی جب پورتی نہیں ہو پاتی ہے تو اس کے دماغ کی طرح بھی اکسیجن کم جاتے ہیں تو اسی صورت میں بچے کی بھی ممکن ہوتی ہے انہیں کہ بچے کی موت ہو سکتی ہے تو ایسی حالت میں آپ خاص طور سے دھیان رکھیں کہ آپ کو دودھ پلانے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا آپ بدل لیجئے گا تھوڑے سے طریقے سے آپ بچے کو دودھ پلائیے گا تو اس میں کیا ہے کہ میں دو تین طریقے آپ کو بتا رہا ہوں حالکہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا تو اب کی بار پھر ایک اور طریقے کچھ بتا رہا ہوں کہ بچے کو جب دودھ پلانا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے بچے کو چھاتی اور پیٹ کے بل اس طرح سے لٹا کے اور بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لٹا لیجئے گا اس طرح سے سہارا دے دیجئے گا تو اس سے دودھ جو ہے وہ آسانی سے آپ پلا سکتے ہیں تو اس طرح کا خطرہ نہیں رہتا ہے دوسری بات جب بچے کو آپ بیٹھ کر دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دودھ پلاتے وقت جو ہے آپ بچے کے سر کو تھوڑا سا سہارہ دے کر رکھئے تو اس سے بچہ آسانی سے دودھ پی لے گا اور اس طرح کا خطرہ نہیں پیدا ہوگا تیسری بات ایک اور ہے کہ آپ بہت سے عورتیں وہ اکثر کروٹ کے برن لیٹ کر بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ کروٹ کے برن لیٹتے ہیں تو اور اس طرح سے اپنے سر کو ہاتھ کا سہارہ دے دیجئے اور اس سے دودھ پلاتے رہیے گا تو اس سے اس طرح کے خطرات جو ہیں وہ آپ کا کم ہو جاتے ہیں تو ایسا تقریباً ایٹی پرسنٹ عورتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کے کیسی جو ہیں وہ اکثر ہو جاتے ہیں اور تقریباً آپ کا ایک ہزار بچوں میں زیرو پائنٹ فائی پرسنٹ کیسی جو ہیں اس طرح کے دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں آپ کو سعودھانی کیا رکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم اس طرح کے خطرے سے بچے کو بتائیں بچائیں بچے کو کس طرح سے بچانا ہے ہمیں تو اس میں کچھ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ دھیان رکھئے گا تو آپ کا بچہ اس پریشانی سے بچ سکتا ہے یعنی کہ اس کی جان کو خطرہ کم سے کم ہوگا جیسے جب بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مو کسی تکیہ اکمل سے بلکل مت بڑھکیے گا دوسری بات کہ دودھ پلاتے وقت یہ دھیان رکھئے گا کہ بچے کو پروپر ہوا مل لے یعنی کہ کھلی ہوا میں اس کو دودھ پلانے کی کوشش کریے گا بچے کو دودھ پلنے کے لیے بار بار زبردستی نہ کریں اور دوسری بات کہ بچے کا جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے کہ بار بار اس کو ہٹا کے نہ دیکھا جائے کہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے تیسری بات کہ جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہوتا تو اس کے سر کے پیچھے یہ طرف یہاں پر جو ہے ہاتھ کم سے کم یعنی کہ دباؤ جو ہے اس کے سر کے پیچھے کم سے کم رکھیں یعنی کہ اس کے اسے پیچھے دباؤ نہیں ہونا چاہیے تو یہ کچھ ساودانیاں ہیں جن سے آپ بچے کو سیف رکھ سکتی ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو کہ ماں جب بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کو سونے سے بچنا چاہیے ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ SIDS Sudden Infant Death Syndrome یا caught death کا سکار ہو سکتا ہے یعنی کہ دودھ پیتے پیتے اچانت اس کی سانس کی نلی میں عورد ہو سکتی ہے اس کی سانس کی نلی عورد پیدا ہو سکتا ہے اور اس سے بچے کو اکسیجن پراپر نہیں مل پاتی ہے بچے کے دماغ کی طرف اکسیجن پراپر نہیں جا پاتی ہے تو اس صورت میں بچے کی جان کو خطرہ بنا رہتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سپسکر ضرور کیجئے ہے